سسٹم ریکوائرمنٹ فار کورالڈرہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کورالڈرہ چلانے کے لیے ہمارے پاس کون سا لیپٹاپ یا پی سی ہونا چاہیے تو چلیے آج کس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہیلو فرنس میں تنویر امد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا چینل ٹی آر بہادرپور دوستوں کورالڈرہ کو چلانے کے لیے آپ کے پاس بلکل لو بھی اگر پی سی ہے تو بھی چلے گا لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سوال کو بار بار کرتے ہیں تو ہم چلیے اس سوال کو ڈائریکٹ کورالڈرہ کی ویب سائٹ پہ ہی پوچھ لیتے ہیں یعنی جس نے کورالڈرہ کو بنایا ہے اسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کورالڈرہ چلانے کے لیے ہمارے پاس کون سا سسٹم ہونا چاہیے تو یہاں پہ جب ہم گوگل میں سرچ کریں گے سسٹم ریکوائرمنٹ فار کورالڈرہ تو سب سے پہلی جو ویب سائٹ آئے گی وہ کورالڈرہ ڈائٹ کام ہی ہے اور اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو کورالڈرہ کے سارے ڈیٹیل مل جائیں گے اور جیسے ہی آپ نیچے کریں گے تھوڑا سا آپ کو نیچے آنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹیک اسپیس اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سسٹم کون سا اور کیسا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو لکھا ہے وینڈو 11 یا پھر وینڈو 10 64 bit with latest update تو یہ چیز اس لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کیونکہ ابھی کورالڈرہ کا latest word than 2022 ہی چل رہا ہے تو 2022 آپ وینڈو 7 میں نہیں چلا سکتے اس لیے یہاں پہ کہیں بھی وینڈو 7 نہیں لکھا ہے لیکن اگر آپ کورالڈرہ x7 یا x3 یا پھر کورالڈرہ 12 چلاتے ہیں تو آپ وینڈو 7 میں بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو وینڈو 7 کا نام نہیں ہے لیکن چلا سکتے ہیں ہاں اگر latest word than use کرنا چاہے تو آپ کے پاس وینڈو 10 تو ہونا ہی چاہیے اور اب اس کے بعد پروسیسر کی بات کر لیں تو مینمم کورالڈرہ 3 یا پھر i5, i7, i9 اب اس سے latest میں جو بھی آپ کے پاس رہے یا پھر AMD Ryzen 3, i5, i7, i9 جو بھی ہے وہ زیادہ ہی بہتر ہے جتنا مانگا لیں گے آپ کو بہتر ہی پڑے گا لیکن کم سے کم آپ کے پاس i3 کا پروسیسر ہونا چاہیے تاکہ کام تھوڑا سا فاشٹ ہو اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریم کے بارے میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 4 جی بی ریم ہونا چاہیے اگر 8 جی بی یا پھر اس سے زیادہ ہے تو اور بہتر ہے لیکن کم سے کم 4 جی بی تو ہونا ہی چاہیے اور پھر اب اس کے بعد ہارڈیس کی بات کر لیں تو دھائی جی بی کم سے کم فری اسپیس ہونا چاہیے آپ کے ہارڈیس میں جو کی سارے لوگ کے کمپیٹر یا لیپٹاپ میں ہوتا ہے دھائی جی بی سے زیادہ ہی کھالی رہتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے ملٹی ٹچ سکرین یعنی آپ کا لیپٹاپ ٹچ سکرین کا ہونا چاہیے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس کے بغل میں ماؤس یا پھر ٹیبلیٹ بھی لکھا ہوا ہے یعنی آپ کے پاس ماؤس ہے تو بھی کام چلے گا اور اس کے بعد اس کین ریزولیشن کی بات کریں تو بارہ سی سا سو بیس ہے جو کی سب ہی کمپیٹر لیپٹاپ میں ہوتا ہے تو اس کو بھی بہت دیان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے لائٹ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ کنیکشن یعنی آپ کو کورالڈرہ کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے تو یہ تو اس صورت میں ہے نا جب آپ کورالڈرہ اس کی ویب سائٹ سے بائی کریں گے تب تو بس یہی ہے اور ابھی اگر اس کو آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے آپ کو لنک ڈسکرپسن میں ملے گا آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور کورالڈرہ کو چلانا آپ نہیں جانتے تو بلکل آسانی کے ساتھ پورا کورالڈرہ آپ سیکھ سکتے ہیں کورالڈرہ بیگنر کے لیے ہم نے فل ٹوٹوریل بنا دیا ہے پورا کورس یہ دھائی گھنٹے کا یوٹیوب پر فری میں آپ صرف یوٹیوب اوپن کریے اور لکھئے کورالڈرہ فل ٹوٹوریل اور تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا میرا چہرہ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور سکھئے اور اگر کچھ اور جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دوں کہ آپ اپنے نام کا اگر لوگو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور لوگو بنانے میں دیکھئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے الگ الگ چیز ٹرائی کرنا پڑتا ہے کون سا بیشت لگ رہا ہے پھر اس کے بعد ہی لوگو بنتا ہے اس چیز کو آپ سکھ کے خود سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر سٹارٹنگ آپ کو بھی نہیں پتا تو آپ ہم سے بھی کرا سکتے ہیں